کہ یہاں تین راستے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں بتا کہ ہمیں کس طرف جانے ہیں کس طرف کی جگہ کی تاریف کیے بھی نہ میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا بلکم بیک ٹو دی چینل گائز اگر آپ لوگ نے لاسٹ ویلوگ نہیں دیکھا تو ہم لوگ نکلیتے اسلام آباد سے اور جا رہے ہیں ہم پنج پیر روکس بارڈ بند کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ میں سے کوئی وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ حسین راستہ ہے خوبصورت تو اسی لئے لاسٹ ویلوگ کو میں نے ادھر ہی انڈ کر دیا تھا کیونکہ آگے کافی کچھ ہے دکھانے کے لئے پس ہاتھیں اپنے بائیکر گیٹ اپ میں اور چلتے ہیں آگے یہاں سے راستہ نکلتا ہوگا اس طرف کا راولا کوٹ کی طرف کیونکہ یہاں کی وائبز سیم وہی ہیں جو ہم ٹولی پیر گئے تھے روٹ کتنا مزے گئے یہ اسی طرح روٹ جا رہا ہے پیچھے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر کا راستہ ادھر سے ہی ہے تو یہ لیفٹ پر جا رہا ہے راولا کوٹ کی طرف آزاد کشمیر اور رائٹ پر کہوٹا تو ہم چلتے ہیں ادھر راولا کوٹ والی سائٹ پر لیکن جہاں سے ہی آگے لیفٹ ٹرن ہو جائے گا پنج پیر راکس کی طرف تو یہ آگیا پیٹرول پمپ پیٹرول پمپ سے انہوں نے کہا تھا کہ آگے لیفٹ پر ہم نے ٹرن کرنا ہے اب جو بھی لیفٹ آگے آئے گا وہاں سے مڑ جائیں گے اندر وہ اوپر ہم نے جانا ہے یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا سلا بھڑ سوڑ نڑ نڑ کا نام میں نے سنا تھا کہ نڑ کی طرف ہی ہے پھر بھی ایک دفعہ کیسے پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم یہ پنج پیر لوگ سے ہی راستہ جا رہے ہیں ٹھیک کتنا راستہ ہے ہاں ایک گھنڈا ہاں یہ ہی راستہ تھا ہم نے نشانی رکھنا ہے پی ایس سو سے آگے 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 جو لیفٹ ٹرن ہو رہے ہیں وہاں پہ مڑ جانے ہیں اب یہاں پر سین یہ ہے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دو ڈھائی گھنٹے لگیں گے اور ایک کہہ رہا تھا کہ ایک گھنٹے لگے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہی کتنا ٹائم لگتا ہے ایک راستے سے ہم آئے ہیں اور آگے یہاں تین راستے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں بتا کہ ہمیں کس طرف جانے ہیں اور یہاں پر کوئی موجود بھی نہیں ہے جس سے پوچھیں سلامر نڑ ویسے اوپر کی طرف تو یہ روڈ جا رہا ہے اور میں نے کسی ویلوگ میں دیکھا تھا وہ نڑ کا کہہ رہے تھے اب نڑ تو اس طرف ہے ایک سیکنڈ پیچھے کوئی بائک آ رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں جی؟ ادھر اوپر جانے ابھی میں نے کنفرم کر لیے باقی آگے کیا کیا سین ہے وہ آگے چل گئی دیکھتے ہیں راستہ مزے گیا ہے اسی طرح کہ یہ ہے بس پرابلم یہ ہے کہ سائن بورڈ کہیں نہیں لگے ہوئے ہیں سائن بورڈ بیسے ہیں لگے ہوئے تو ہیں لیکن پنچ پیر روکس جو ایک ٹورس دیسنیشن ہے تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اب یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا دینا چاہیے کہ کہاں جانا ہے وہ پیچھے مجھے لوکل نے بتایا کہ یہاں سے لیفٹ اپنے اوپر جانا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اس کے بلکل سامنے یہاں ہم نے اوپر جانا ہے تو یہاں سے اب سٹارٹ ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ قسم کی سینری تو اب یہاں سے مزہ آئے گا کافی انچائی پر یہ بنا ہوئے ہیں کیونکہ جب سے مین روڈ سے ہم اندر کی طرف انٹر ہوئے ہیں تب سے ہم ہائٹ گین کر رہے ہیں یہ سینری چیک کر رہے ہیں آپ کیا خوبصورت یہاں دو منٹ کے لیے رکو جاتے ہیں یہاں سے مزہ آئے ہیں یہاں سے مزہ آئے ہیں ابھی جیکٹ میں نے چینج کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر تیمپریچر جو ہے وہ اچھا خاصا ڈاؤن ہو چکا ہے اور میرے پیچھے آپ سینری چیک کر رہے ہوں گے یہاں دو منٹ کے لیے میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے واپسی ہم لیٹ ہو جائیں گے تو واپسی نہیں رکھ پائیں گے اتنی خوبصورت سینری میں اتنی خوبصورت جگہ پر رکھے بھی نہ میں آگے نہیں جا سکتا تھا تو اس لیے میں نے جیکٹ بھی چینج کر لیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ واپسی پر اس کے اوپر ایک اور جیکٹ بھی پہننی پڑے گی واپسی کا واپسی پر دیکھیں گے اب یہاں دو منٹ رکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے موسیقا 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 ایسی جگہ پر رکے بھی نہ اور اس طرح کی جگہ کی تاریف کیے بھی نہ میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا ٹریولنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ڈیسپنیشن پر پہنچنا ہے ٹریولنگ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان جگہوں کو پیل کرنا ہے جو راستہ ہوتا ہے اصل مزہ ہی راستوں کا ہوتا ہے مین پوائنٹ پر پہنچ کر تو آپ کو ملی جاتا ہے جو چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے لیکن جو جو راستے میں رکنے کا مزہ ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور مجھے تو سیریسلی بتاؤں ٹریولنگ میں راستوں کا زیادہ مزہ ہوتا ہے اس طرح کی خوبصورت لوکیشنز پر رکنا اور یہاں کی وائبز کو نیچر کو فیل کرنا موسیقی موسیقی ہم پنج پیر روکز پہنچ چکے ہیں یہاں کی جو ایکونک لوکیشن ہے جہاں پر لوگ آکر پچھرز وغیرہ لیتے ہیں وہاں کا سین یہ ہے کہ وہاں پر سنلائٹ ڈیریکٹ پاری ہے اس وزائے سے اس طرف کا بیو جو ہے وہ کور نہیں ہو پا رہا اس لئے میں یہاں پر آگیا ہوں یہاں پھر بھی گزارا چل رہا ہے ابھی یہاں پر بیٹھ کر میں نے بیس پچیس منٹ ریسٹ کیا تھا کیونکہ اوپر آتے ہوئے لاسٹ کا جو دو تین کلومیٹر کا پیچ تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا پورا آف روڈ تھا اور بہت سٹریپ تھا یہاں پر فور بائ فور ہی آ سکتی ہے یہاں بائک آ سکتی ہے باکی نیچے تک آپ آ سکتے ہیں چاہے کسی بھی گاڑی میں آئیں لیکن اینڈ کا جو تین کلومیٹر کا راستہ ہے وہاں پر صرف فور بائ فور ہی آ سکتی ہے لیکن راستہ بہت ہی مزے گئے موسم ایسا ہے یار ایک تو اسلامباد میں بارش نہیں ہو رہی بلکل جس طرح سموگ ہوتی ہے تو کوئی ویو خاص کمی نظر نہیں آ رہا اچھا یہ جگہ کے بارے میں تھوڑا سی میں آپ کو ایک ہسٹری پتا دوں کہ یہ جگہ کا نام پنج پر روکس کیوں ہیں اچھلی پنج کہتے ہیں پنجابی میں پانچ کو آج سے کافی سال پہلے پانچ پیر آئے تھے اور ادھر ہی آ کر رہے تھے اور یہاں کی جو ماؤنٹینز ہیں روکی ماؤنٹینز ہیں تو روکس اس ویسے نام پڑے ہیں تو ان پانچ پیر کے آنے کی ویسے اس جگہ کا نام جو ہے پانچ پیر روکس رکھا گیا تھا روکس رکھا گیا تھے روکس رکھا گیا تھے موسیقی موسیقی